بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح و خیر ناظرین محترم آج اتوار ہیں سولہ جون دو ہزار چوبیس اور زلہج کی نو تاری کشمیر کرون پر سری نگر سے شاہ ہونے والے مقامی اخبارات کی آج کی سرکھیان لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و آفرت سے ہوں گے سرکھیوں کا آگاز کرتے ہیں روزنمہ کشمیر عزمہ سے اخبار لکھتا ہے عرفات میں بیس لاکھ سے زائد آزمین کی موجودگی حج دو ہزار چوبیس کا رکن عظم ادا سب سے زیادہ دعا کے مستحق اہل فلسطین جہاں خانہ اور پانی تک نہیں خطبہ حج اسی اخبار نے لکھا ہے سیکیورٹی صورتحال اور مختلف ترکیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیٹنر گورنر نے منشیات مخالف اقدامات کی رپورٹ طلب کی اخبار نے مزید لکھا ہے عالمی یومی یوگا پر وزیر عزم کی آمد سری نگر میں کثیر ستھی سیکیورٹی انتظامات حساس مقامات پر اضافی دستوں کی تائناتی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی اوڈی میں آدم خور تیندوہ پگڑا گیا روزنما آفتاب کی چند سرکھیاں پڑھتے ہیں اگبار لکھتا ہے ریاسی بس حملہ پیشگی اطلاعات پر کاروائی میں ناکامی ایسے چو کا فوری تباہ دلا بارہ ملک شہرہ پر تاپر پٹن میں دل خرار سڑا خادثہ دو موٹر سائیکل سوار لکمہ اجل چندری گام میں پنتیس سال بعد مندر میں پوجا پاک بائی چارہ کی روایت برقرار پھر بوانی میلہ پر مسلم برادری کا برپور تاون برزلہ ہسپتال کے آکسیجن پلانٹ کو درست کیا گیا روزنما ایشن میل پر نظر ڈالتے ہیں اگبار لکھتا ہے اید الازحاب وادی کشمیر کے بازاروں میں گہمہ گہمی مہنگائی اپنی جگہ گران بازاری بی بام اوروج پر گاہکوں سے من پسند قیمت وصول اس سکول میں گیہ سلنڈر دما کا باورچی اور کم سن طالب علم جلس کر زخمی امرنات یاترہ دوہزار چوبی سفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی اور درگہ حضرت ول میں کئی تعمیراتی کاموں کا افتداء اید الازحاب کے پیش نظر تمام تیاریاں مکمل ڈاکٹر درکشا اندرابی تو اسی کے ساتھ ہی سرکیوں کا وقت ایک ستم کو پہنچتا ہے اپنے میز بان سابق علی سابق کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کی کل آپ سے فر ہوگی ملاقات تب تب کے لیے چلتے چلتے اہل دانش کا کال ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان